اقرق و ربکل اکرم الذی علم فی القلب علم الانسان ما لم علم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کل ہم نے سورہ لحب مکمل کر رہی تھی اب ہم سورہ اخلاص شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایک شروع کرتے ہیں اس میں جب پہلا لحب ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے کل تو کل کے بارے میں کیا فرماتا ہے بلکل فیل امر ہے خواف واؤ اور لام باب نصرہ سے آتا ہے اور یہ فیل امر ہے واحد مذکر حاضر کا باب نصرہ میں واحد مذکر حاضر کا جو مزارے کا سیگا ہے وہ ہے تف اولو تنسورو کے وزن پر تف اولو تو تف اولو سے یہ بنے گا تکو اب یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ واؤ جو ہے متحرک ہے اور پیچھے بیچارہ کاف جو خالی بیٹھا ہوا ہے پیچھے جو واؤ بیچارہ خالی بیٹھا ہوا ہے یہ واؤ اپنی حرکت پیچھے کاف کو دے رہے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تکو لو اب بناتے ہیں ہم فیل امر تو فیل امر بنائیں گے تو کیا کریں گے جی علامت مذارے ہٹا دیں گے تا اور اس کو ہم کیا کر دیں گے ساکن اچھا اب آپ اگر غور کریں تو جب میں یہ تا ہٹاؤں گا تو مجھے شروع میں حمدہ لگانے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں بلکل نہیں پڑے گی تو میں اس کو ایسے لکھ دوں گا ماؤ پہ سکون آ گیا اور لام پہ بھی اب سکون آ گیا لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ دو دو ساکن ہو گئے تو بھائی اتنا سکون جو ہے قبر میں ملتا ہے پھر ٹھیک ہے نا تو اتنا سکون اچھی بات نہیں ہے لہذا اس میں جو بیچارہ کمزور ہے ہمارا حرف اللہ تو اس کو ہم یہاں سے اٹھا دیں گے تو یہ ہو جائے گا پھر ہمارا کل اور کل کا ترجمہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اچھا دی کیا کہہ دیجئے واللہ آہد اس میں جو ہے وہ جو سکتے بہترین اس کی تابیر ہے کہ ہوا یہاں پر مقتدہ ہے اور اللہ آہد جو ہے یہ پوری اس کی خبر ہے اور اس پوری خبر میں اگر ہم یہ لیں تو اللہ جو ہے وہ مقتدہ ہے اور آہدن اس کی خبر ہے تو یا یہاں جو خبر آئیے ہوا کی وہ خود ایک پورا جملہ اس میں آئے ہیں اور اس جملہ اس میں میں اللہ مقتدہ ہے اور آہدن اس کی خبر ہے اب یہ جو ہوا کی ضمیر یہاں پر آئی ہے ہم نے تو یہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب پیچھے کوئی نام گزر چکا ہو تو پھر اس کے لیے ہوا کی یا کوئی بھی ضمیر جو اس سے مطالق ہوگی اس کا ذکر آئے گا یعنی اگر میں یوں کہوں کہ زید آیا اور وہ بیٹھا تو یہ جو میں نے وہ استعمال کیا ہے یہ کس کے لیے کیا ہے میں نے زید کے لیے کیا ہے نا اور کیوں کی ہے کیونکہ میں زید کا ذکر پہلے کر چکا ہوں لیکن اگر میں ویسے ہی کہوں کہ وہ آیا تو وہ آیا کے لیے یہاں تو مجھے پہلے سے پتا ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے تب تو وہ کا سنس یہاں بنتا ہے ادر وائز یہ جو وہ لانا ہے اس کی مطلب اردو زبان کے اعتوار سے ذرا معاملہ عجیب سا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا اس کو ایکسپلین کرنا تو یہاں یہ جو ہوا ہے نا اس کے بارے میں دو آ رہا ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ہے ضمیر شان ضمیر شان کیا ہوتی ہے یعنی ایسی ضمیر لانا کہ جس کا جس کے لیے وہ لائے گئی ہے اس کا ذکر پہلے نہ ہو اس کا ذکر پہلے نہ ہو لیکن سننے والے جو ہیں نا ان کو سب کو پتا ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے سننے والے جو ہیں ان سب کو پتا ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے ایسی جو ضمیر لائے جاتی ہے بغیر اسم بغیر پیچھے اسم کا ذکر کیے برائرات شروع میں ہی تو وہ کہلاتی ہے ضمیر شان تو یہ ہے بسیکلی یہاں پر معاملہ مثلا یہ کئی جگہوں پر ہوتا ہے نا جیسے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس کو لیلتِ الْقَدْرِ کسی ہم کا ذکر تو نہیں ہے لیکن جب ہم کا ذکر ہو رہا ہے ہاں تو چونکہ جو سننے والے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے تو ایسی جو ضمیر لائے جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر شان اور اصل میں اس سورہ اخلاص کا تعلق جو ہے سورہ کافرون سے جا کے جڑتا ہے سورہ کافرون میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اِنَبِنْ کہہ دیئے کافروں میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ساری بات وہاں پر آئی تو ایک سوال پھر خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں پھر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں تو یہاں یہ ہوا جو ہے نا یہ اس کے لئے استعمال ہونا یعنی وہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کون ہے وہ اللہ آہد ہے یہ مراد ہے یہاں پر میں اس سے زیادہ سمجھا نہیں سکتا آگئی سمجھو تو ٹھیک ہے ونہا اللہ مالک ہے اچھا اللہ آہد آہد کا جو لفظ ہے اس کا مادہ جنب وہ واو ہے یعنی واو ہاں اور ڈال سے آتا ہے ویسے یہ اگر پتورے فیل آتا ہے تو باپ کروما سے آتا ہے لیکن اصل لفظ تھا واہدن اصل لفظ واہدن تھا لیکن آسانی سے پڑھنے کے لئے اس کو آہدن کیا گیا ہے آہدن مطلب ایک ہی ہے کیا مطلب ہے اکیلا یکتا جی دوسری رائے یہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوا جو ہے نا وہ سورہ کافرون سے سورہ کافرون سے متصل اس کو مان لیں تو یہ دوسری رائے ہے تو اکیلا یکتا اور انگلیش میں جس کا ہم کہتے ہیں نا یونیک وہ کیفیت ہیں کل ہو اللہ آہد کا کیا ترجمہ ہو جانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہہ دیجئے اچھا اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ جو پورا جملہ ہے نا یہ کل کا مقولہ بن جائے گا گویا یعنی مفہول کی مقام ہے تو ہم کہیں کہ محلن منصوب ہے وہ ایک یہ ابھی کہ ایک نہیں اکیلا ہے بلکہ اکیلا یکتا کر لیں اس کا ترجمہ ایک اس لئے نہیں ہوگا ایک ترجمہ ہوتا ہے واحد ان کا یہ وہ واحد کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں اکیلے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے یا اکیلا ہے آیت نمبر دو پر آتے ہیں اللہ سمد یہ بھی جملہ اسمیہ ہے بنیاد طور پر جس میں آپ کہہ لیے کہ اللہ مبتدہ ہے جی یہاں پہ خبر مارفہ ہے بلکل یہاں پہ خبر مارفہ ہے اب اس خبر کے مارفہ کی ایک جسٹیفیکیشن یوں کر سکتے ہیں کہ آپ بیچ میں ہوا کی ضمیر لے آئے حسر کا اسلوب بن جائے گا یہاں اگر آپ بیچ میں یہ ہوا کی ضمیر لے آئے تو یہ حسر کا اسلوب بن جائے گا تو یوں ہو جائے گا کہ اللہ ہی بے نیاز ہے یوں ہو جائے گا ترلیمہ یہ ایک معاملہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے بات سمجھنا تو حسر کا اسلوب آپ اس کو لے سکتے ہیں اور ایسا بہت سی جگہوں پر ہے جہاں پہ آپ کو ہوا نہیں ملتا اور بغیر ہوا کے ہی خبر مارفہ آتی ہے یعنی بعض جگہ آپ کو لفظ اللہ نہیں ہوا السمیع العلیم تو ہوا السمیع العلیم میں آپ دیکھیں گے تو مبترہ نہیں ہوگا تو وہاں مبترہ کو ہم ماذوف مان لیں گے یعنی اللہ ہوا السمیع العلیم اور یہاں پہ ضمیر کو نہیں لائے گا بہرحال یہ بات تو ہوتے ہے کہ اس کو مرقب توصیفی نہیں مانا گیا مرقب توصیفی ہوتا تو ہوتا بے نیاز اللہ لیکن بے نیاز اللہ میں بات پوری نہیں ہوتی نا ہمیں بات مکمل کرنی ہے تو اس لیے اس کو جملہ اسمیع کے طور پر ہی لیا گیا ہے اور اللہ مبترہ اور اس سمد کو خبر مانا گیا اس طرح سے یہ ہے سمد کا مادہ ہے جی سعاد میم دال تو کہ باب نصرہ سے آتا ہے مصدر اس کا بنتا ہے سمدن یہ معنی ہوتے ہیں حاجت روائی کے لیے قصد کرنا یہ اس کے بنیادی معنی ہے البتہ سمد کیے جو ہے نا بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں مفسرین کی جانے کے کہ سمد کی سستی کو کہا جاتا ہے تو میں ابھی وہ سب ذکر تو نہیں کرنا بارہ میں آپ کو ایک دو آرہاست میں سے باتا رہے تھا ہوں تو سمد کی اگر اس مادے کے احتواز سے معنی لیے جائیں تو وہ بن جائیں گے ایسی ہستی جس کی طرف حاجت روائی کے لیے رجوع کیا جائے اور جس کو کسی سے بھی کرنے کی ضرورت نہ ہو یہ ہوتا ہے یہ سمد ایک معنی یہ ہے دوسرے معنی یہ ہے کہ بے نیاز ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں سب سے آلہ سردار سرداروں کا سردار جو ہوتا ہے نا اور ایک ہے اس کے معنی ہے کہ جس کو زوال نہ ہو یہ مختلف معنی ہے سمد کے تو ہم اگر لے لیں تو یہ بے نیاز والا تجمہ آسان سا ہے چھوٹا سا لب سے یہ ہو سکتا ہے تجمہ تو یہاں ہو جائے گا اللہ بے نیاز ہے بس میں وہ جو بتوں کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے نا تو اب ایک تو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اکیلہ ہے جبکہ تمہارے جو بت ہیں یا اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں ان کے جیسے پتہ نہیں اور کتنے تم نے بنا رکھے ہیں پھر یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے یعنی تمہارے جو بت ہیں وہ بنائے جانے کے بھی محتاج ہیں پھر اپنی حفاظت کے بھی محتاج ہے جبکہ اللہ تو بے نیاز ہے اسے کسی کے رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں آگے بڑھیں اچھا جی لم یلد میں یہ جو لم ہے یہ ہے جازم مزارے اس کی وجہ سے یلد جو ہے وہ سیل مزارے مجزوم ہو گیا باؤ بیچ میں ہمارا عطف کا آ گیا پھر لم جو ہے دوبارہ جازم مزارے آ گیا اور یولد جو ہے وہ سیل مزارے مجزوم بھی ہے اور مجھول بھی ہے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یلد جو ہے یہ کیٹیز ہیں یلد کا مادہ ہے جناب واو لام اور ڈال اور یہ آتا ہے باب زرابہ سے باب زرابہ سے ماضی بنتا ہے والادہ اور مزارے بنتا ہے یلیدو کیسے بنتا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ مزارے میں پہلا سیغہ ہے واحد مذکر غائب کا واحد مذکر غائب میں باب زرابہ میں وزن ہوتا ہے یف الو یف الو یف الو کے وزن پہ بننا چاہیے تھا یولیدو لیکن اگر آپ اس مادے کو دیکھیں تو مجھے بتائیے اس مادے کا نام کیا ہوگا جس میں واو جو ہے وہ شروع میں آ گیا یہ فاکلمے کی جگہ پہ یہ ہے مثال واوی یہ ہے مثال واوی اور مثال واوی کا قائدہ یہ ہے کہ اس کی جو واو ہے وہ مذارے میں جا کے گر جاتی ہے تو یو لیدو نہیں بنے گا بلکہ یہ واو کو ہم ویسے گرا دیں گے تو ہی بن جائے گا یلیدو اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دے جنا تو اس سے آپ کو ذرا تسلیح ہو جائے گی جیسے واو زا اور نون سے یہ بھی باب ذرا باش جاتا ہے ماضی بنتا ہے وزنہ لیکن مذارے یو یزینو وزنہ یزینو اسی طریقے سے واو را اور تا یہ باب حسیبہ سے آتا ہے تو اس کا بنتا ہے وریسہ وریسہ یریسو یو ریسونی بنتا بلکہ یریسو بنتا ہے یہ واو جو ہے نا وہ گر جاتا ہے یہاں پر بھی یہی ویلیدو ولدہ یولیدو بننے کے وجہ یہ ولدہ یلیدو بنتا ہے جیسے میں نے یہاں کو بتا ہے یلیدو اور یلیدو پر جب ہم لم داخل کریں گے لم کیا کر دے گا اس کو مجلوم کر دے گا لم یا لد یہ پیش کی جگہ آپ ڈال پر سکون آ جائے گا اس کے معنی بیسیکل ہوتے ہیں جنہ پیدا کرنا والد بننا یہ سب معنی اس کے ہوتے ہیں تو جب اس پر لم آ گیا تو لم سے دو چیزیں ہوتی ہیں جی لم کے ذریعے سے ایک تو ہوتی ہے نفی لیکن سادھی انفی نہیں ہوتی یہ زوردار نفی ہوتی ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ مفہوم ماضی میں چلا جاتا ہے مزارے کا مفہوم ماضی میں چلا جاتا ہے یہ دو کام کرتا ہے لم لم یا لد کا کیا ترجمہ ہونا چاہئے اس نے ہرگز نہیں جنا تو یہ ہو گیا اس کا پھر ہم آگے دیکھتے ہیں لم یولد کیا ہے یولد جو ہے وہ اسی واو لام ڈال سے مزارے مجھول کا سیرہ ہے مزارے مجھول میں وہی واحد مزارے مجھول میں وزن آجاتا ہے یوف الو یہ مجھرت کے تمام ابواب کے لئے مجھول کا یہی وزن ہے یوف الو یوف الو کے وزن پہ جب ہم واو لام ڈال ڈالیں گے تو کیا بنے گا یو لا دو مزارے میں جو ہیں وہ مجھول میں جو ہیں یہ واو نہیں گرتی ہے وہ صرف معروف میں گرتی ہے وہ صرف معروف میں گرتی ہے مثال مجھول میں نہیں گرتی ہے لہذا یہاں آپ دیکھیں گے نا تو اگر میں اس کا مجھول بناؤں تو یہ بنے گا یو زنو مجھول میں وہ واو واپس آ جاتی ہے یو زنو یا اگر اس کا مجھول بناؤں گو تو بنے گا یو رسو یہ لفظ آیا بھی ہے انکانہ رجل یو رسو تو یو رسو کا لفظ ہے وہ آیا اس کی ایک مثال اور آپ کو دون تو جیسے واو جیم اور ڈال یہ بھی باپ ضرب سے آتا ہے تو یہ بنے گا ماضی وجہ دا وزار معروف میں بنے گا یدیدو اور مجھول بن جائے گا یو جدو تو یہ یو لدو اس طریقے ہوا لام کلمے پر سکون آجائے گا دال کے اوپر ہم سکون لگا لیں گے لم یو لد تو اس کا تجمع ہوگا وہ ہرگز نہیں جنا گیا پجو لگے تو اس کا سادہ تجمع ہم کیا کرتے ہیں اس نے ہرگز نہیں جنا یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے ولم یو لد اور نہ وہ جنا گیا مراجی کہ نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے یہ آسان سا سادہ ترجمہ ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں آخری آیت پہ یہ واؤ جو ہے وہ عطف کا ہے اور لم یا کو اگر میں پورا اسپرین کروں تو لم کیا ہے جی جازم ہے مزارے ہے اور یکن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مجزوم ہو گیا مزارے مجزوم پھر لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے جو ہے یہ آنا کی خبر ہے اور کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ نصب میں ہوتی ہے اور آہدن جو ہے یہ کانا کا اسم ہے ہوتی اگر اس کو نارمل ترتیب میں لکھنا ہوتا میں اگر آپ لکھتے تو یہ اس طرح سے ہم لکھتے ہوں یکن کیسے بنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یکن کا مادہ ہے جی کاف واؤ اور نون یہ باب نصرہ سے آتا ہے اور یہاں پر یہ مزارے کا پہلا سی رواحد مزفکر غائر ینفرو کے وزن پہ یعنی یفکولو کے وزن پہ یہ بنے گا یک نون اب دیکھیں یہاں بھی وہ اوپر جم نے تکولو میں کیا تھا نا کہ واؤ سے پیچھے کاف خالی ہے واؤ سے پیچھے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کاف پر سکون ہے تو کیا ہوگا یہ واؤ اپنی حرکت پیچھے کاف کو دے دے گا تو کیا بنے گا یکونو اب اس یکونو پہ جب میں لمب داخل کروں گا تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا نون پر اب کیا آ جائے گا سکون آ جائے گا نون پر سکون آ گیا لیکن پھر وہی بات ہے کہ اتنا سکون تو دنیا میں برداشت نہیں ہوتا جیزا یہاں پر جو کمزور ہے بچارہ واو اس کی قربانی ہم دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا یکونو اور یہ جو کانا یکونو ہے نا یہ بیسکلی افعال ناقصہ میں سے افعال ناقصہ میں ان کا شمار ہوتا ہے افعال ناقصہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام نہیں ہوتا البتہ زمانہ پایا جاتا ہے زمانہ تو ہوتا لیکن کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ ہو گیا یکون آیا اور اس کے بعد کفوان کیا چیز ہے کفوان کو دیکھ لیں آکی تو اتنا ہو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کفوان بھی آسان ہی ہوئی سکتا ہوں کفوان کا مادہ ہے جناب کاف فا اور حمزہ کاف فا اور حمزہ جو کہ باپ فتحہ سے آتا ہے اس کا مصدر بنتا ہے کف ان اور اس کے جو میننگ بنتے ہیں وہ ہیں اعتدال سے متجاوز ہونا لیکن جو کفوان کا لفظ بنتا ہے اس میں اس کے میننگ ہوتا ہے حمزہ سے پہلے پیش آیا ہے تو یہ ایک محموس کا قائدہ ہے جس کی وجہ سے حمزہ کو ہم نے واو میں بدلائے وہ قائدہ کیونکہ بہت ہی ریئر استعمال ہوتا ہے آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو کتاب میں انشاءاللہ وہ قائدہ آپ کو مل جائے گا البتہ یہ کہ کفوان کے معنی جو ہیں برابری ہم پلہ یا مماثل وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کے میننگ بنتے ہیں نصب میں کیوں آیا ہے یہاں پر یہ وہ میں آپ کو بتا دیا کہ کانا کی خبر ہے تو جو کانا کی خبر ہوتی ہے وہ نصب میں آتی ہے جیسے انہو کانا توابن تو وہاں توابن جو نصب میں تھا وہ بھی کانا کی خبر تھی تو یہاں یہ یکن یہ بھی کانا ہی ہے اصل میں اس کی ایک شکل ہے تو کفوان جو نصب میں آگے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا جی اور اس کا کوئی ہمسر یا ہمپلہ نہیں اور کوئی اس کا ہمسر نہیں یوں بھی کر سکتے ہیں کوئی کو پہلے لیا ہے کوئی اس کا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہمپلہ نہیں یہ اس کے افرم بن جائے گا تو سورہ اخلاص جو ہے وہ اپنے میں جتنی آسان ہے اپنی ترکیب کے اعتباس سے تھوڑی سی مشکل سورہ جائے ہیں ماشاء اللہ سے پوری ہو گئے تو یہ اصل میں جواب دیا گیا ہے سورہ کافرون میں جس یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اس اللہ کے بارے میں یہاں یا اس کی ذات کی تعریف جو وہ کر دی گئے کہ وہ اکیلا ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کوئی جنہ ہے نہ وہ جنہ گیا ہے اور کوئی بھی اس کے برابر کوئی اس کا ہمپلہ اب یہ چاروں باتیں جو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی پر صادق آتے ہیں کسی باطل معبود کے بارے میں بات جو وہ درست نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں پھر اور کل سورہ فلق کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جنہی اجازت دیجئے سبحانک اللہم و بحمدک نشد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا